بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بشہ صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو الحمدللہ الحمدللہ ابھی ہم وٹوگا گاؤں میں ہیں یہ چلاس سے تقریباً دو گھنٹے کی مسافت پہ ہے اور الحمدللہ یہاں پہ دیکھیں چلوزے کے جنگل ہے چلوزہ جو ہے وہ ہر کسی کو بہت زیادہ پسند ہے تو الحمدللہ آج ہم چلوزے کی ہارویسٹن کریں گے اور سارا پروسس جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے سارا پروسس جو ہے تو الحمدللہ الحمدللہ درخت جو ہے نا وہ پہاڑوں کے بلکل اوپر لگے ہوئے ہیں اور بہت محنت کا کام ہے اور پہاڑ بھی بلکل سیدھے ہیں ابھی ہم پہنچنے والے ہیں یہ دیکھیں اس طرف جانا ہے اور بڑے بڑے پتھر ہیں رستے میں وہ کہاں سے ہم آئے ہیں نیچے سے اور اب بھی اوپر جانا ہے تو یہ سامنے چلوزے کا درخت ہے جی جی یہ والا تو یہاں پہ محنت جو ہے بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے یہاں سے جتنے بڑے بڑے پتھر ہیں اگر پاؤں پھس لے تو بندہ گیا تو الحمدللہ یہ لگے ہوئے ہیں چلوزے یہ ہاتھ کی پہنچ سے دور ہیں تو جو ہاتھ کی پہنچ سے دور ہے اسے پتھر مارا جاتا ہے تین ایک شوٹ میں وہ نیچے سے ابھی اٹھانے پڑے گے بھائی جو ہیں وہ نیچے والے پکڑ کے لے آئے ہیں بھائی یہاں سے ہیں یہ ماہران چلوزے توڑنے کے جی بھائی ملا کوئی زندہ باد وہ سرے پہ لگا ہوا ہے بالکل آخر میں بھائی زیادہ اوپر نہیں جانا ٹینی ٹوٹنے کے چانسز ہوتے ہیں زیادہ اوپر نہیں جانا آرام سے ادھر لے آو پھینکنا نہیں ہے پھینکنا نہیں ہے اس میں سے وہ پھر گر جائیں گے نا چلوزے وہ پہلے والوں میں سے گر گئے کیونکہ اب سوک چکے ہیں یہ دیکھیں یہ چلوزہ لگ رہے ہیں آپ تو چلوزے ادھر سے توڑتے ہو تو اچھے چلوزے کا کیا پہچان ہے بڑا ہوتا ہے سائز میں بڑا ہوتا ہے جی صحیح ہو گیا تو اب کتنا اوپر جانا اور وہاں تک چلیں پھر ابھی ہم سیزن سے تھوڑا لیٹ ہیں تو ابھی چلوزہ ڈھومنا مشکل ہو رہا ہے ہاں بھی مشکل ہوتا ہے جی جی وہ گر گیا اور وہ دیکھو وہ جا کر رکھے وہ وہاں سے ہم آئے ہیں جی بھائی جان اس میں ہے نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے چلیں پھر اور اوپر چلتے ہیں جی کیا کہہ رہے ہو مشین ہوتا ہے ہمارا پاس مشین اس سے کیا کرتے ہو آپ رسی بانتے ہیں اس رسی کو پکڑ کے اوپر آتے ہو صحیح ہو گیا ہم بغیر مشین کے آ رہے ہیں چلیں یہاں پہ نیچے کوئی عبادی نہیں ہے نہ کوئی جانور ہے میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے پتھر نیچے پھینک رہا ہوں وہ دیکھیں کیا بنتا پھر وہ دیکھیں ابھی تک آواز آ رہے ہیں تو یہ خطرناک کام ہے بہت خطرناک کام کرتے ہو کتنے میں آپ ایک کلو جو ہے وہ بیچتے ہو مارکٹ میں بارہ سو روپے میں بارہ سو روپے ریٹ ریٹ ملا آپ کو چلگوزے کا نکلا ہوا چلگوزہ نکلا ہوا نکلا ہوا جی اور اگر آپ وہ اسی طرح اسے اس کے ساتھ ہی بیچتے ہو تو دس ہزار کا دس ہزار کا بوری جی بوری بیچتے ہیں صرف چلگوزہ جو ہے وہ بارہ سو روپے کلو آپ لوگ بیچتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو کسان ہے جو اتنی محنت سے چلگوزہ توڑتی ہیں ان کو ریٹ بارہ سو روپے ملتا ہے اور یہ جنگل کسی کی ملکیت تو نہیں ہے کوئی بھی آکے توڑ سکتا ہے یہاں سے کوئی بھی توڑ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا کوئی منع نہیں کرتا ہے صرف اپنا محنت ہے جتنا آپ توڑ لو ایک بندہ دن میں کتنے کلو چلگوزہ کٹھا کر سکتے ہو پانچ چھے کلو ٹھیک ہو گیا اور کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ صرف چلگوزہ کا کام ہے یہ کتنے مہینے کا کام ہے چلگوزہ کا صرف ایک مہینے کا یہ کونسے مہینے میں ہوتا ہے چلگوزہ ستمبر اور اکتوبر اکتوبر کی پانچ تاریخ کو ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ایک مہینے کا کام ہے بس اس کے علاوہ آپ فارغ ہو تو یہاں پہ ان کا ذریعہ مواش جو ہے وہ چلگوزہ ہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پہاڑ پہ چلگوزہ ہے ایسے ہی ہے بھائی جان جس طرف بھی دیکھو ہر پہاڑ پہ چلگوزہ ہے وہاں پہ جانا ہے ابھی کہاں سے آگئے ہیں سفر لمبا ہے مہنت کا ہے پر کریں گے انشاءاللہ چلگوزہ کا ابھی سیزن ختم ہوگا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ چلگوزہ کے درخت دیکھے جائیں اور آپ سب کو بھی دکھائے جائیں اور جو پھال ہے چلگوزہ یہ لگتا کیسی ہے درخت پہ وہ دکھایا جائے اس کے لیے اتنی مہنت ہو رہی ہے باقی منڈی میں ابھی بہت چلگوزہ پڑا ہویا ہے بھائی جانا ہے شہر میں تو باقی پروسس جو ہے وہ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے یہاں پہ صرف درخت پہ لگا ہوا چلگوزہ وہ کس حالت میں ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے جی بھائی توڑیں اس میں ہوگا انشاءاللہ یہ ہوتے ہیں دیکھو ہاں یہ ہوتے ہیں فائنلی ہمیں مل گیا چلگوزہ والا یہ ہے چلگوزہ یہ ہوتے ہیں نکالیں اور بھی یہ اس طرح جو باند ہوتا ہے نا اس میں چلگوزہ ہوتا ہے جو کھل گیا سوکے اس میں سے چلگوزہ پرندے کھا جاتے ہیں پرندہ اور گر بھی جاتے ہیں گر بھی جاتا ہے خود بھی گرتا ہے اور پرندے بھی کھا جاتے ہیں تو آپ مشین کے ساتھ اس میں سے نکالتے ہو یا ہاتھوں سے اسی طرح ہاتھوں سے نکالتے ہیں مشین کے ساتھ نہیں 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 مشین نہیں ہوتا ہے اس کا اچھا ہے تو یہ محنت کا کام ہے بڑے محنت کا کام ہے پہلے ادھر سے اتار کے لے جانا جی جی پھر گھر میں سکھا کے اس میں سے یہ نکالنا ایسے ہی ہے ہاتھ سے بہت محنت کا کام ہے ادھر سے اتارنا ہی بہت محنت کا کام ہے تو پھر باقی پروسس اپنی جگہ ایک دانے میں سے اتنا نکال آیا پچاس پھول یہ والے ہوں تو پھر ایک کلو چلگوزہ جو ہے وہ نکالتا ہے جی جی ٹھیک ہو گیا اتنی اوپر پہلے کبھی آپ آئے ہو نہیں نہیں تو بھائی جان کا کہنا ہے کہ گندم ہے مکہی ہے وہ ہم لگاتے ہیں کھیت میں محنت کرتے ہیں تو وہ کھیت ملکیت ہوتے ہیں نا ہمارے تو یہ جنگل جو ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے یہ کہیں سے بھی کوئی بھی توڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ قدرتی ہے تو یہ سب کا ہے پورے پاکستان کا ہے تو یہاں سے آپ محنت ہے فری میں بھی چلگوزہ لے جا سکتے ہیں ایسے ہی ہے یہاں سے پھر چلگوزہ فری کوئی پیسہ نہیں ہے ایسے ہی ہے نا جی بھائی جان ہم سہی جا رہے ہیں پہاڑ پہ جی جی زبردست اور الحمدللہ ہمارا یہ لوگ آرام سے سکون سے چلتے ہیں یہ ماشاءاللہ الحمدللہ زیادہ تیز چلتے ہیں ہم زیادہ تیز چل رہے ہیں یار خوشی کی بات ہے یہ تو سچی بات بتانی ہے ہم آپ سے اچھا پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں ہمارا یہ لوگ آرام سے ساتھ نکال کے ابر جاتے ہیں یہ زیادہ چلتے ہیں میں زیادہ تیز چل رہا ہوں زیادہ زبردست لیکن یہ دیکھو ہاتھ پہ چوٹ بھی تو لگ گیا یہ دیکھو ہاتھ کی تیزی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہم پہاڑوں پہ چڑھ سکتے ہیں چڑھ سکتے ہیں پاس کر دیا آپ نے پاس ہو گئے ہم یہ پھل جو ہے نا سمجھیں زائع ہو گیا اتنی اوپر کوئی آیا نہیں اتارنے کے لیے تو ہم اتنی ہائٹ پہ آگے کہ یہاں سے پہاڑ چھوٹے لگ رہے ہیں ایسا ہی ہے یہ دوسری طرف ہے پہاڑ کی ہم اس طرف سے آئے وہ جہاں سے کھیت ہیں وہاں سے ابھی تھوڑا اور اوپر جانا ہے تو یہ جو چہہنی ہے چھوٹی چھوٹی ٹوٹ کے نیچے گری ہوئی ہیں ان پر سے پاؤں پھسلتا ہے تو احتیاط کرنی ہے کبھی بھی پہاڑوں پہ آئیں تو پاؤں جمعا کے پھر دوسرا پاؤں اٹھانا ہے زاکر بھائی جو ہیں یہ کوئی سپیشل ٹورس ڈائیڈ نہیں ہے یہ بکریاں چڑھاتے ہیں گاؤں میں انہوں نے بکریاں رکھی رہی ہیں تو یہ ہماری محبت میں ہمارے ساتھ چال دی ہیں آپ کوشش کریں جتنی زیادہ آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں جتنی بھی زیادہ تو وہ آپ اس کے لئے ضرور کریں ضرور کریں ہم نیچے تھے بھائی جان تو وہاں پہ دوسرے درخت بھی تھے جیسے ہی ہم پہاڑ کے بالکل اوپر آئے ہیں تو صرف چلگوزہ رہ گیا ایسا ہی ہے اب یہاں پہ بالکل چلگوزہ کے درخت ہیں اور کوئی درخت نہیں ہے اس کے علاوہ ایسا ہی ہے یہ سارا چلگوزہ ہے یہ بھی دیکھیں پھول پڑے ہوئے ہیں چلگوزے کے یہاں پہ اور یہاں سے یہ سارا نیچے عبادی ہے کیونکہ ادھر سے جھیل کا پانی آرہا ہے کونسی جھیل کا پانی آرہا ہے اسرار بھائی یہ گتی داس سے آرہا ہے ساتھ سرمالہ جھیل ہے نران والی سائٹ سے آپ آئیں گتی داس سے وہ دو گھنڈی کی آئیں گے تو ساتھ سرمالہ جھیل ہے اس سے یہ پانی آرہا ہے تو یہ روڑ جو ہے یہ کہاں جاتا ہے گتی داس جاتے ہیں نالا اس کا نام بھٹو گا ہوتا ہے تو گتی داس سے نران نران جاتے ہیں نران سے یہ روڑ ادھر آرہا ہے ابھی بند ہے روڑ ابھی بند ہے برف پیڑے ہوئے تو یہ برف والے پہاڑ جو ہیں یہ گتی داس اور بابوسر والی سائٹ آ جاتی ہے زاکر بھائی اور زاکر بھائی کے گاؤں والوں نے جو ہے وہ چلگوزے جتنے بھی توڑے تھے وہ منڈی میں بھیج دیئے ہوئے ہیں اگر ان کے پاس ہوتے تو ہمیں چلگوزہ جو ہے وہ بارہ سو میں مل جانا تھا ابھی ہمیں منڈی سے لینا پڑے گا کوئی نہیں آیا یہاں پہ اس لیے یہ بچے ہوئے ہیں چلگوزے تو یہ درخت کے اوپر سارا پھل اسی طرح ہے کچھ پھل خود با خود گر چکا ہے اور جو اوپر ہے اس میں سے بھی بیج جو ہیں وہ یا تو پرندوں نے کھا لیے ہیں یا نیچے گر گئے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ ابھی ہم اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ یہ دیکھیں پھل خود با خود نیچے گرہ ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پہ درختوں پہ بھی ابھی پھل ہے لیکن بیج جو ہے وہ نکل چکے ہیں تو کچھ ایسے لگا ہوتا ہے یہ چلگوزہ جو ہے یہ دیکھیں اور جب اس میں بیج ہوتے ہیں آسانی سے ٹوٹتا بھی نہیں ہے ابھی آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے یہ دیکھیں پھول جو ہے کھل چکا ہے تو اس کے اندر سے چلگوزہ جو ہے وہ نکل چکا ہے کھلتا ہے پرندے بھی کھاتے ہیں اور نیچے گرتا ہے تو یہ ہے جی چلگوزے کا پھل لگا ہوا تو یہاں سے گہرائی دیکھ لیں آپ اور کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں جہاں پہ میں کھڑا ہوں تو یہ پھل ہے سوک چکا ہے تو الحمدللہ بڑی محنت کے بعد ہم نے پھل لگا ہوا جو ہے وہ دیکھ لیا ہے بہت زیادہ ہائیکنگ کی ہے بڑی محنت کرنی پڑی ہے ہاتھ پہ چوٹ بھی لگ گئی ہے اور اب ہم منڈی جائیں گے شہر میں جو سارا اس کا پروسس ہے منڈی میں وہ دیکھیں گے اور وہاں کے ریٹس جو ہیں وہ بھی چیک کریں گے یہاں کے ریٹس تو ہم نے چیک کر لیے یہاں پہ اگر آپ خود آ کے توڑتے ہیں تو چلگوزہ فری ہے اگر ان بھائیوں سے لیتے ہیں تو بارہ سو رپے کلو چلیں پھر چلیں جی واپس ہی اب دیکھیں کہاں ہم نے جانا ہے کیا کہہ رہے ہیں اسرار بھائی کیا وہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہم پاڑی لوگ ہیں ہم بھی اتنا نہیں چلتے جتنا آپ دونوں چل رہے ہیں آپ اتنا چڑ سکتے ہو اس طرح ہم نہیں تنا زیادہ نہیں چلتے ہیں اب ماشاء اللہ زیادہ چلتے ہیں اب نیچے اترنے کی ٹاسک ہے جی تو اسرار بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نیچے اترنا مشکل ہے اوپر جانے سے کیونکہ نیچے اترتے ہوئے گرنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں تو اب احتیاط سے نیچے اترتے ہیں یہ پہاڑ تو ابھی نظر بھی نہیں آرہا جہاں سے ہم آگے تو بھائی جان ابھی اس پہاڑ پہ چلتے ہیں ادھر ہو سکتا ہے مل جائے نہیں مل جائے جی نہیں مل جائے تھکے تو نہیں ہیں پکی بھائی نہیں تھکے بھوک بھی نہیں لگی ہمیں تو لگ گئی ہے یار جائیں گے ہاں نہیں کیا کرنے کھانا کھا کے جانا ہے کہ کھانے سے پہلے چلتے ہیں ادھر نہیں اس طرف مو کر کے بتاؤ نا کیا مسئلہ ہے بہت راستے ہیں کہ بھوک لگے گا بھوک لگے گا اس کا مطلب آپ کو بھوک لگیا ہے نا تاکہ صحیح ہے اب ادھر نہیں جانا میں مزاق کر رہا ہوں ہو اے ہم تھینکیو سو مچ آپ کا بہت 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 شکریہ صحیح ہے ٹھیک ہو گیا بھائی جان آپ کا نام کیا ہے زاکر اللہ میرے نام ہے یہ یہ زاکر بھائی ہیں زاکر بھائی آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے بٹوگا نالا بٹوگا نالا جی جی تو زاکر بھائی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو تو تھینکیو سو مچ میرے دل میں آپ کے لئے بہت قدر ہے اور آپ مہنتی بندے ہو بہت اور زاکر بھائی کی محبت کی وجہ سے ہم اتنا سفر کر سکیں ہیں یہ آپ کی وجہ سے ممکن ہے تو تھینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کا تو الحمدللہ ابھی ہم مانڈی میں پہنچ چکے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چلگوزہ ہی چلگوزہ ہے جی سناولا بھائی یہ اچھے اور اچھی کوالٹی کا کیا پہچان ہے شیر موشر بھائی اس کا اچھا پہچان نہیں ہوتے اس طرح ہاتھ تھوڑے دوا آواز نہیں کرتے آواز نہیں کرتے آواز نہیں کرتے تو کیوں بھرا ہوگا اندر ہواز کرتے ہیں وہ کھولا ہوتا ہے ٹھیک اندر دانہ جو ہے وہ پتلا ہو تو آواز کرتے ہیں ٹھیک کس کے پکڑنے ایسی کس کے پکڑنے ہوتا ہواز نہیں کرتے صحیح ہوگا دانے اندر کھول ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا تو موٹے سائز والا جو ہے اچھے کوالٹی کا مال ہے جی ٹھیک ہو گیا اس کا کیا ریٹ ہے ادھر یہ اس ٹائم پہ مارکیڈ میں چھبیس سو چرے چھبیس سو چھبیس سو ریٹے کا جی جی اچھے والا جو ہے اچھا مال اس سے نرمال ریٹ آپ کو بائیس سو کبھی ملے گا دو ہزار کبھی ملے گا پچیس سو پچیس سو تئیس سو ملت اچھا چھبیس سو پر ریٹ نہیں آج یہ مرکیڈ کریڈی ہے جی ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ بھائی جن آپ کا نام حرون الرشید تو اس طرف جو ہے نکالنے کا پروسس شروع ہے الحمدللہ یہ اس کے اندر جو ہے چلگوزہ ہے پھول کے اندر یہ دیکھیں کس طرف اسی طرح مارکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں دانے زیادہ ہیں بھائی جن اس میں کوئی مشین نہیں ہے بس ہاتھوں سے اسی طرح محبت کرنی پڑتی ہے ایک بندہ جو ہے وہ کتنا دن میں نکال لیتا ہے چلگوزہ بوری بوری میں کتنا ہوتا ہے پانچ کلو جن میں ایک بندہ پانچ کلو نکالتا ہے بہت محنت کا کام ہے یہ وہ بڑا مشکل کام ہے اس کو ہم بم کہتے ہیں بم پانی میں ڈال کے نکالنے پڑتے ہیں اس کو گرنیٹ کہتے ہیں گرنیٹ کھاتے ہیں یہ مشکل سے نکالتا ہے یہ پانی میں ڈال کے ساتھ دن پانی میں رکھو یہ کھل جائے گا تو میں نے ابھی اتنے نکالے ہیں آپ نے اتنا نکالے ہیں اس میں کافی زیادہ ہیں تو یہ کون کا بوری ہے اس میں بیج ابھی ہیں یہ جلانے کے لئے کام آئے گا جی ٹھیک ہو گیا تو چلگوزہ جو ہے ابھی صاف کیا جا رہا ہے یہاں پہ پنکھے کی مدد سے کس علاقے کا سب سے اچھا ہے چلگوزہ سب سے بہت کوالٹی بڑے دانے جو آتے ہیں اچھا مال ہمارے دیامر کے ہیں اچھا کھنباری ڈوڑشال اور اچھا یہ بوٹوگا ان نالوں سے مال وقت سے پیرے اتار کر ان کو خراب کیا ہے جب وقت سے پیرے نئے اتار رہا تھے سب سے اچھا مال اس جگہ ساتھ ہے کھنباری ساتھ ہے داریل ساتھ ہے تانگیر ساتھ ہے یہ ہڑرو ساتھ ہے گوراباد ساتھ ہے ابھی وقت کے مطابق یہ گوراباد والا وقت کے ٹائم پہ یہ اتارتے ہیں ان کا مال اچھا ہاتھ ہے اس سال جو وقت سے پہ اتارا ہے ان کے صرف کی صرف پورا دیامر ان کا مال اچھا ہے باقی پورا یہ دیامر میں کسی نالے سے اچھا مال نہیں ہے صرف گوراباد کے علاوہ کون سی ڈیٹھ کو ہونا چاہیے یہ ہاتھ ہے یہ پندرہ بیس فروری سبتمبر میں پندرہ بیس ستمبر میں اتارا تو پھر یہ پک ہو جاتا ہے یہ مال ٹھیک ہو گیا سبتمبر میڈ سبتمبر کے بعد بھی ٹھیک ہو گیا لوگوں نے اس سال تو یہ بارہ آگست اور پندرہ آگست میں اتارا تو سارا خراب ہو گیا مال ابھی آپ کے سخت کونے در میں نکالتا ہوں ہمارے آگست میں اشکار بھی جیسے کے سارا خندہ سامی پھر ٹھیک ہم کھم یو آگست میں کھم بچ کھم بچ کھم آگست میں اتارا چوار آپ کھم کھم تو یہ سارا چلگوزا ہے جی یہ کون جب پہر اتارتے ہیں اس طرح ہی ہوتا ہے وقت پہ ہو تو کھلا ہوتا ہے نہیں نہیں اب یہ کھلا ہے اب یہ دو تین دن تک سورج میں رکھو پھر یہ کھل جائے گا دھوپ میں رکھنے سے دھوپ میں رکھنے سے کھل جائے گا تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ فصل کچھی ہے یا پکھی ہے یہ دانے سے پتا چلتا ہے اب یہ دیکھو یہ دانے ہیں اس کے اندر بڑے ہوئے دانے ہیں پورے بڑے ہوئے دانے ہیں اب یہ دانے سے پتا چلتا ہے کچھا ہے ہاتھ میں لگو دانے نکلا ہے اب ہاتھ اس طرح کرتے ہیں یہ دیکھو کچھا ہوگا اس طرح نہیں ٹوٹ جاتے وہ بلکل ختم ہو جاتے یہ دیکھیں یہ دانے سے بھرا ہوا ہے یہ دیکھیں تقریباً دس پندر دن مزد لگے گی اور لگے گی کھلنے میں کھلنے میں لگیں گے الحمدللہ الحمدللہ ہر طرف چلگوزہ ہی چلگوزہ ہے تو بھنائی کے بعد کیا ریٹ چل رہا ہے ابھی بھنائی کے بعد یہ در چار آزار کے چل ساتھ ہے چار آزار تو بھنائی سے پہلے پہلے پچیس سو چھپیس سو صحیح والا مات باقا ہے جو درمینہ والا ہے وہ دو آزار اٹھارہ ساتھ تو بھنائی کا کتنا پیسہ لیتے ہیں ایک کلو کا بھنائی کا دو سروفیاں لیتے ہیں لیکن وہ کم ہوتا ہے کلو میں سے وزن کام ہو جاتا ہے کافی فرق آتا ہے ایک پو کم ہوتا ہے ایک پاؤ ایک پو کم ہوتا ہے تین پاؤ رہ جاتا ہے تین پو یا ست سو گرم الحمدللہ الحمدللہ کل چلگوزہ جو ہے وہ درختوں سے توڑے اور اس کا سارا پروسس دیکھا لیکن میں بزار میں بھی ریٹ جو ہے وہ چیک کرنا چاہتا تھا اور تھوڑے معلومات جو ہے وہ کرنا چاہتا تھا تو رات کو میں نے وہ ساری معلومات کی منڈی سے پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی چلگوزے بھیجے جاتے ہیں وہ دکاندار سارے ڈیمان کرتے ہیں کہ بھنے ہوئے نہیں بھیجنے ہیں کچھے بھیجنے ہیں تو ایک چیز تو یہ ہوئی اور بزار سے یہاں تک منڈی کا تقریباً اگر آپ پیدل آتے ہیں تو پندرہ منٹ کا راستہ ہے اگر گاڑی پہ آتے ہیں تو چار سے پانچ منٹ لگتے ہیں تو وہاں پہ تین ہزار روپے کلو ہیں چلگوزے تو یہاں پہ یہ خود کہہ رہے تھے پچی سو روپے اور ابھی دیکھتے ہیں خریدتے ہیں تو کس حساب سے یہ کہتے ہیں میں دوبارہ صبح منڈی میں آ چکا ہوں اس کا کیا کرنا چلگوزے کا پھر جلگوزہ تو اس سے لے کر یہ بھنے پہ دیا بھنے ہوتے ہیں نہیں بھنانا نہیں ہم نے کچھا لے جانا ہے کچھا لے جانا ہے کچھا لے جانا ہے کچھا لے جا دو یہ اس طرح رکھ کر گھر میں جا کر بھٹھا کر بلکل اپنے گھر میں بھٹھا کر جی بلکل یہ توا کے اوپر ڈالا پھر نیچے تھوڑا آنچ دالنا ہے ہلکہ آنچ پہ ہلکہ آنچ پہ پھٹکتا ہے پھٹکتا ہے ٹھیک ہے پھٹکتا ہے تو اس کا اوپر سے ہلانا ہلانا پہنے دس پندرہ میرے ٹکھلایا آنچ پہ یہ گھنے ہو کر تیار ہو جی صحیح ہو گیا توے پہ بھن جاتا ہے میں نے یہ والا نہیں ہے یہ تو دو ہزار والا ہے یہ دو ہزار والا ہے آپ کو اس سے بھی جائز کر دوں میرا میمان ہے وہاں سے جہاں سے اتارتے ہیں میں وہ سارے نالے پہ گیا سب سے پوچھا صحیح ہے سب نے بتایا بارہ سو حد پندرہ سو میں ہم سے اٹھاتے ہیں مال نہیں یہ تو یہ بات شام کو میں نے بتایا یہ انوار نے آپ کو بتایا ہمارا ادھر کوئی فرشت کا اشون نہیں تھا کیلئے ہمارے لوگوں نے جلدی سے اتارا تو مال خراب ہو گیا وہیں خراب مال کا یہ ارونل مال کا یہ ہمارا کھینر یہ بھٹوگا کا ارونل مال ہے وہیں ارونل مال یہ چھپیس سو ہمارا دیامر کا بیس ٹو مال یہ دیامر کا ہے ہاں تو یہاں پہ صبح صبح کام جو ہے شروع ہو چکا ہے یہ سب سے اچھے بھائی ہمیں ملے ہیں ادھر تو پھر کتنے میں فائنل ہوا ساڑھے چوبیسوں میں نہیں چوبیس واسی میں بیس روپے ہم نے کمیشان کھاتا نہیں پھر آسا کریں پھر آسا کرتے ہیں پھر پچیس سو میں لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں 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 بیس روپے ہم نے خوشی سے آپ کے لیے چھوڑا ہے ہمارا بھائی ہمارا میمان ہے چلیں ٹھیک ہے تول دیں تس کلو ہمارا میمان ہے لیکن آپ اچھے والے تول نہیں ہیں مجھے آپ اچھے بندے لگے اس لیے میں واپس آگئے ہوں آپ کے پاس اس طرح پڑے گا کوئی اٹھنشن نہیں دیکھو آپ سامنے مال نہیں چکڑا ہوتا ایسا نہ ہو کہ چھلاس والا بھائی نے مجھے دھوکہ دیا فرط نہیں نہیں پاکستان میں الحمدللہ کوئی بھی بندہ دھوکہ نہیں دیتا ہے وہ ایک آدھ نلائک ہو میرے جیسا تو وہ اور بات ہے یہ اچھے والا مال ہے سب سے اچھی سب سے اچھی کوالٹی تو ایک اور آپشن ہے جو گاؤں کے لوگ ہیں جو یہ چلگوزہ توڑتی ہیں وہ صبح آٹھ ساڑھے آٹھ بجے منڈی میں چلگوزہ لے کے آتے ہیں تو اگر ڈائریکلی آپ ان سے خریدتے ہیں تو منڈی سے بھی بات جائیں گے جو منڈی والوں نے اپنا کمیشن رکھنا ہوتا ہے تو وہ مزید بہتر ریٹ ہو سکتا ہے تین کلو ڈال دیا یہ چھے کلو ہو گیا نو ہو گیا نو ہو گیا دس کلو سکتا ہے دس کلو کرنا ہے جی اب بھی بھائی کہتے ہیں جو رہ گیا یہ بھی تول دیتے ہیں تو میں نے کھا یہ بھی تول دیں آپ نے بہت محبت دکھایا آپ کا بہت بہت شکریہ تو جی بھائی جان کلو کا کیا ریٹ ہو گیا پھر آج چوبی سو اسی سر چوبی سو اسی روپے اس سے پہلے اس سے سستا تھا اس سے پہلے مہنگا تھا پہلے مہنگا تھا ابھی سستا ہو گیا ابھی سستا ہو گیا مارکیٹ کا ویسے ریٹ کیا ہے ویسے ابھی یہ مال ہم نے آپ کو چوبی سو اسی پی دیا ہے ہم خود خریرنا ہے پچیس سو پہ ابھی مارکیٹ شروع ہونے والا ہے ہاں ہمارا نالے سے گاڑی آ رہا ہے نالے سے ابھی گاڑی آ رہا ہے آتے ہیں تو آج نالے کا جو ریٹ ہے جو لوگ گاؤں سے لے کریں گے وہ کتنا ہوگا وہ پچیس سو پہ بچیس سو پہ بچیس سو پہ بچیس سو پہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت اچھی اچھی ویڈیوز آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ